بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آت پہنچ ستمبر دو ہزارتیس بروز منگل سعودی عرب کی شام تک یہاں ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسین اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بل ایکن کو پریس کر لی جگہ آج کے نیوز بلٹن کو مکمل دیکھے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سکولوں میں موسیقی سکھانے کے لیے ڈیپلومہ کورس متعارف کروا دیئے کے سعودی عرب میں سکولوں میں طلبہ کو موسیقی سکھانے کے لیے اور سازہ کے لیے دو سال کا ڈیپلومہ کورس متعارف کروایا کیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈیپلومہ کورس کا آغاز اسی ماہ ستمبر میں ہوگا ریاض میں ہاؤس آف میوزک ہائر انسٹیٹوٹ نے وزارت اسکافت سے منظور شدہ پہلا میوزک ڈیپلومہ شروع کیا ہے جو سعودی عرب میں اپنی نویت کا پہلا موسیقی لرننگ کورس ہیں یہ تعلیم اور موسیقی کی کارکردگی کے ٹریکس کے ذریعے تعلیم کے میدان میں ایک میاری پیشرفت کی اکاسی کرتا ہے اور نئی نسل کے مستقبل کی امنگوں کے مطابق قدم ہیں انسٹیٹوٹ کے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر جو موتز الشبانہ نے کہا کہ ڈیپلومہ پروگرام موسیقی کی اسکافت کو ایک کفاکی زبان کے طور پر پھیلانے میں اہم کردار ادا کرے گا پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ مشکیں اختتام پذیر ہو گئیں سعودی عرب اور پاکستان کے ذمیان دو ہفتوں پر مشتمل انصداد دہشتگردی کی مشترکہ فوجی مشکیں پاکستان کے شمال مغربی پہاڑی مقام چرارٹ میں اختتام پذیر ہو گئیں آئی ایس پی آر کے مطابق مشترکہ مشکیں البطار ون کا آغاز بائیس اگست کو ہوا تھا ان مشکوں میں پاکستانی اور رائل سعودی سویشل فورسز نے حصہ لیا تھا ریاض میں بسوں کی انتظارگاہ کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے والا شخص گرفتار کر دیا گیا سعودی عرب کی پبلک سیکیورٹی نے ٹویٹر پلائی فارم پر اپنے آفیشل اکاؤنٹ کے ذریعے ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا جس میں دارل حکومت ریاض میں بسوں کی ایک انتظارگاہ میں آگ لگانے والے شخص کو گرفتار کیا دکھایا گیا پبلک سیکیورٹی نے اطلاع دی کہ ریاض ریجن میں پولیس کے کرمینل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک شہری کو بس پارکنگ کی جگہ پر انتہائی آتشگیر مادہ ڈال کر آگ لگانے کے الزام میں گرفتار کیا ہے پبلک سیکیورٹی نے مزید کہا ملزم کی شناکت کے بعد اسے گرفتار کر دیا گیا ہے اس کے خلاف مزید قانونی کاروائی کے لیے اسے مجاز حکام کے حوالے کر دیا گیا خیال رہے کہ سوچل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں ایک شخص کو ویٹنگ جو بس کی ویٹنگ جگہ ہوتی ہے اس میں تیل چھڑک کر آنگ لگاتے دیکھا جا سکتا ہے سعودی اٹلی فورم کا انعقاد 21 معاہدوں پر تسخد سعودی وزیر سرمایہ کاری انجینئر خالد الفالے کی سرپرستی میں اٹلی کے شہر ملان میں سعودی اٹلی فورم کا انعقاد ہوا ہے سنبک ویبسائٹ کے مطابق فورم میں اٹلی مسنوات کے وزیر ادولفو اور سو کے علاوہ کئی سعودی اور اٹلی کمپنیوں کے سرپرہان بھی اس میں شریک ہیں بحرین نے ویزا پالیسی میں بڑی تبدیلی کر دی خلیجی ملک بحرین نے اپنی ویزا پالیسی میں بڑی تبدیلی کر دی ہے نئی تبدیلی جو کی گئی ہیں اس کے تحت جو ہیں غیر ملکی اب کہیں سے بھی بحرین کے ریزیڈنسی اور ورک پرمیٹ کی تجدید کر سکتے ہیں ڈیلی ٹریبن نیوز آف بحرین کے مطابق بحرین نے ایک اہم فیصلے کے ساتھ مشارق وستہ میں غیر ملکیوں کے لیے اولین منزل کے طور پر ایک بار پھر اپنی پوزیشن مستحقم کر لی ہے ملک اب اپنی وسیع تر جو تارکین وطن کمیورٹی ہے اس کی میاد ختم ہونے سے پہلے دنیا میں کہیں سے بھی اپنے جو ریزیڈنٹ پرمنٹ ہے اس کی تجدید کرنے کی اجازت دیتا ہے اس فیصلے کا اعلان وزارتہ داخلہ کے انڈو سیکٹری برائن نیشنلیٹی پاسپورٹ اور رہاشی امور شیخ حشام بن عبد الرحمان الخلیفہ نے کیا بحرہ احمر میں ترکی بحری جہاز کے ملاخ کو طبی امداد سہدی سیکیورٹی فورس کے ترجمان کرنر مسفر الکرینی نے کہا فورس کا جدہ میں واقع مرکز کو بحرہ احمد میں سفر کرنے والے ترکی کے بحری جہاز سے مدد کی کال محصول ہوئی تھی سبق پیم سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ترکی جہاز کے عملے میں بتایا کہ ایک ملاخ کو فوری طور پر میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اس پر کاروائی کرتے ہوئے بحری جہاز اس جگہ پہنچا اور تیز رفتار کشتی جو ہے میڈیکل عملہ سمیز روانہ ہوئی معلوم ہوا ترکی عملے میں ایک ملاخ کے سر میں شدی چھوٹ لگی تھی جس پر اسے یمبو کے جنرل ہسپتان منتقل کر دیا گیا ابھی خریدو ادائیگی بعد میں کرو سارفین کی تعداد ایک کروڑ تک پہنچ گئی سعودی عرب میں ابھی خریدو ادائیگی بعد میں کی سہولت سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد بڑھتی چاہ رہی ہے کمپنیوں کے سارفین کی تعداد سعودی عرب میں ایک کروڑ تک پہنچ گئی ہے علیک تصادیہ کے مطابق دو ہزار اکیس کے دوران ابھی خریدو ادائیگی بعد میں کمپنیوں کے سارفین کی تعداد تیس لاکھ کے لگ بڑھتی ساما کے جاری کردہ اداد و شمار کے مطابق ان کمپنیوں کے اٹھاون فیصد کسٹمر ہیں دو ہزار بائیس کے دوران ان کی تعداد پانچ اشاریہ آٹھ ملین تھی جبکہ دو ہزار اکیس میں ان کا تناسب ساٹھ فیصد تھا اس سہولت کے ذریعے خریدے جانے والے سامان کی مجموعی قیمت دو ہزار بائیس کے دوران آٹھ اشاریہ سات عرب ریال تک پہنچ گئی تھی جبکہ اس سے پہلے دو ہزار اکیس میں ایک اشاریہ آٹھ عرب ریال کا سامان اس سسٹم کے تحت خریدہ گیا تھا ریپورٹ میں بتایا تھا کہ دو ہزار بائیس کے دوران ادھار پر خریدے کے سامان کی قیمت اوستن بیاری زن کے اندر ادا کی گئی جبکہ اس سے پہلے دو ہزار اکیس میں ادائیگی کا اوستن جو دورانیا تھا وہ اکاون دن تھا عمرہ ظاہرین کے لیے رضا کرانا صحت خدمات کا دوسرا مرحلہ سعودی وضاعت صحت کے ماتحد رضا کرانا جو خدمات ہیں اس کے مرکز نے کہا عمرہ ظاہرین محجوہ حرم و محجد نبی میں عبادت کے لیے جو آنے والے ہیں ان کو صحت کی معلومات کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا آجل ویب سائٹ کے مطابق جو ہے مرکز نے کہا ہے کہ پروگرام کے تحت سات سو رضاکار اور ستر نگران افراد صحت معلومات فراہم کرنے کے دوسرے جو محلے پر عمل درامت جو ہیں وہ کروائیں گے عمرہ بیما پولیسی میں ظاہرین کے لیے کون سی مرات ہوتی ہیں عمرہ عام طور پر دیکھا گیا ہے سعودی رحم عمرہ یا وزید فرانے والے اس بات سے غافل ہوتے ہیں کہ انہیں کون کون سی مرات حاصل ہیں جس کی وجہ سے کافی پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وزارت حج کی جانب سے لازمی بیما پولیسی ہوتی ہے جو عمرہ ظاہرین کے صحت وقت بھی امزاد سے متعلق ضروریات کو پورا کرنے کا پابند ہوتے ہیں اور ان کمپنیوں کو بھی ہدایت کی جاتی ہیں کہ اگر کسی عمرہ ظاہر کی پرواز میں تخیر ہو جائے تو اسے کتنا جو معاوضہ ہے ملے گا فلائٹ کینسل ہونے پر انشورنس کمپنی کی جانب سے عمرہ ظاہر کو کتنی رقم ادا کی جائے گی اور اس کے علاوہ میڈیکل انشورنس محض صرف نہیں ہوتی بلکہ اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور اس حوالے سے اس پالیسی کو کامپریہنسیو انشورنس پالیسی کہنا زیادہ بہتر ہوگا کسی بھی ملک سے سعودی عربانے والے عمرہ ظاہرین کو انشورنس پالیسی کے مطابق حاصل ہونے والی مرات میں سب سے پہلے طیبی مرات کے بارے میں جاننا ضروری ہیں قانون کے مطابق عمرہ کمپنیاں اس بات کے پابل ہیں کہ وہ اپنے سارف کو ان طبیعی اداروں کی لسٹ مہایا کریں جو سعودی عرب میں ایکٹیو ہیں فہریس تو تحریری پالیسی کی کوپی کا حصول بھی ضروری ہے کیونکہ سعودی عرب آنے کے بعد ظاہرین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کن میڈیکل اداروں سے رجوع کرنا ہے اور انہیں کون سی مرات حاصل ہیں لسٹ کے مطابق پالیسی ہونڈر کو سعودی عرب میں کسی بھی قسم کی ایمیجنسی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے شدید بیماری کی صورت میں انہیں ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ بھی کیا جاتا ہے جبکہ ریپورٹری ٹیسٹ، عدویات، علاج معالجہ کے مکمل اخرجات میں انشورنس کمپنی سے ادا کیا جاتے ہیں اس اسطح میں انشورنس کمپنی کی جانب سے ایک لاکھ سعودی ریال تک کی مکمل کبری جوہیں اس کی سہولت فرہان کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو دانتوں کے علاج کے لیے بھی پانچ سو ریال کے لیے مٹ ہوتی ہے جبکہ جو ہسپیٹل میں ذریعی علاج رہنے کے صورت میں چھ سو ریال ایک دن کے حساب سے انشورنس کمپنی کو ادا کرنے ہوتے ہیں انشورنس کانسل کے مطابق پالیسی ہولڈر کا سعودی عرب میں انتقال ہونے پر ناش کی منتقلی قیمت میں آنے والے اخراجات بھی کمپنی کے ذمہ ہوتے ہیں عمرت ظاہر کے لیے مقرر کی جانے والی جو مرات ہے اس میں کئی دوسری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں جس میں اگر فلائٹ لیٹ ہو جائے تو کمپنی کے جانب سے اس کو جو ادا کرنا ہوگا فلائٹ کسی بھی وجہ سے کینسل ہوتی ہے اور اگر فلائٹ کئی گھنٹے سے بھی زیادہ تخیر ہو جائے جس پر ٹائمینل پر ہی انتظار کرنا پڑتا ہے پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے حادثے کی ضرورت میں موت واقع ہونے پر ایک لاکھ ریال کے انشورنس پالیسی کے مطمئر واقعین کو انتظار آدائی کی جائے گی انشورنس قانون کے مطابق جو کمپنیاں ہیں وہ ان تمام قانون کی جو ہے وہ پابند کرنے اس کو جو پابند ہے اس کی جب تک جو ہے اس کی انشورنس پالیسی جو ہے وہ ویلڈ ہوتی ہے انشورنس پالیسی کے مدد جو ہوتی ہے وہ تیس دن ہوتی ہے جیسے ضرورت پڑھنے پر بڑھائے بھی جا سکتا ہے پالیسی کی مدد بڑھانے کے لیے کمپنی کے جانب سے آن لائن سہولت بھی افراہم کی جاتی ہے یہ تمہارا اب تک کا نیوز بیلیٹنہ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام بارہ بچکہ نیوز بیلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مجھ بھولیے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم